اسلام علیکم ویورز آج خالد مغل آپ کی خدمت میں انتہائی معلوماتی اور مارڈرن ٹیکنالوجی کی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں بے شمار سلنڈر پھٹنے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے بڑے بڑے بیلڈنگز اور پلازے تباہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارا جانی نقصان بھی ہوتا ہے تو آئیے اس مارڈرن ٹیکنالوجی کا کمال دیکھتے ہیں پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ سلنڈر تیار کیا گیا ہے اور اس سلنڈر کا کمال یہ ہے کہ یہ ایکسپلوجن پروف ہے یہ دیکھئے اس سلنڈر کے مختلف پارس ہیں جن کو اسمبل کر کے اس سلنڈر کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے یہ اس سلنڈر کے مختلف حصے ہیں جن کو اسمبل کرنے کے بعد یہ سلنڈر تیار ہو جاتا ہے دوستو اس سلنڈر کو فائبر گلاس سلنڈر بھی کہتے ہیں اور اس کا ٹیکنیکل نام ہے کمپوزٹ سلنڈر یہ دیکھئے اس سلنڈر کو کھول رہی ہے یہ بلو مولڈی مشین ہے جس سے اس سلنڈر کا انر شیل جس کو مینڈر بھی کہا جاتا ہے مینڈر تیار ہو رہا ہے یہ اس کا مولڈ ہے مولڈ کو کھولنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پلاسٹر کا مینڈر آپ کے سامنے ہے اس کو باہر میں کالنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں داکہ آپ کو آئندہ موڈرن ٹیکنالوجی کی بزید ویڈیوز اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں یہ دیکھیں مینڈر کو اٹھارا جا رہا ہے اور یہ انہوں نے جو ورکر کام کر رہا ہے اس نے مینڈر کو مولڈ سے باہر نکال لیا ہے اور اس کے اوپر کور پلاسٹک ہے جو فلیشز ہیں اب اس کی ٹرمینگ کی جا رہی ہے یہ فلیشز کو اٹھارا جا رہا ہے ٹرمینگ کی جا رہی ہے یہ ہے کہ آپ اس موڈرن ٹیکنالوجی کی ویڈیو کو بہتی لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے جی دوستو تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ٹرمینگ کرنے کے بعد بس اوڈے سرے دو چار کناہ دیا یہ ہے یہ والو ہے اس پر والو جو ہے وہ فٹ کیا جاتا ہے گیس لینڈر کا والو اس پر فٹ کیا جاتا ہے آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس لینڈر کے اوپر یہ وائنڈنگ کی جا رہی ہے جس کو ہم کمپوزٹ وائنڈنگ کہتے ہیں یہ فیلمنٹ وائنڈنگ مشین ہے جس کی وجہ سے اس لینڈر میں سٹرنٹ پیدا ہوتی ہے یہی وہ بیسیکلی چیز ہے جس کی وجہ سے سلینڈر میں بہت زیادہ طاقت بن جاتی ہے اور یہ آسانی سے نہیں پھٹتا دوستو اس لینڈر کا برش پریشر تقریباً پچیس سو پی ایس آئی ہے جبکہ لوہے کا سٹیل کا سلینڈر تقریباً سات آٹھ سو سے لے کر بارہ تیرہ سو پی ایس آئی برداشت کرتا ہے تو یہ لوہے کے سلینڈر کی نسبت ڈبل پریشر برداشت کرتا ہے یہ فیلمنٹ وائنڈنگ مشین ہے اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ یہی مشین فیلمنٹ وائنڈنگ مشین مزائل ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہے مزائل بھی مزائلوں کا شیل اس کا مینڈل بھی اسی طرح بنایا جاتا ہے یہ مشین مختلف ڈیزائن میں وائنڈنگ کرتی ہے لوپ وائنڈنگ ہیلیکل وائنڈنگ کراس وائنڈنگ اس مشین میں یہ حصیت ہے کہ یہ مکمل کمپیوٹرائزد ہے اس پر پروگرام دے دیا جاتا ہے اور یہ خود بخود وائنڈنگ کرتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائنڈنگ ہو رہی ہے یہ گلاس روپنگ ہے جو مینڈل کے اوپر وائنڈنگ کر رہی ہے یہ ایک خاص قسم کے کیمیکل میں ڈپ ہونے کے بعد جو داگہ ہے وہ مینڈل کے اوپر وائنڈ کیا جا رہا ہے کسی کو اس کی منفیکشنگ پروسس کی مزید جو ٹیل چاہیے ہو تو وہ مجھے کال کر سکتا ہے یہ ایرو انجینرنگ نے بنایا ہے اس لینڈر کو ایرو انجینرنگ گجرمالا کی کمپنی نے یہ مکمل مشینری انہوں نے تیار کی ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ وائنڈنگ ہونے سے مینڈل سارے کا سارا جو ہے وہ اندر چھپ گیا ہے اس کو گلاس وائنڈنگ نے کور کر دیا ہے مکمل منڈرل کور ہونے کے بعد پھر اس کو اوون میں کیور کیا جاتا ہے جب یہ اوون میں کیور کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی باقی پارٹس یعنی آوٹر کیسنگ میں اس کو فٹ کرنے کے بعد سلنڈر ریڈی ٹو یوز ہوتا ہے اس سلنڈر کا کمال یہ ہے کہ یہ دہائی لائٹ ویٹ ہے تقریباً پانچ کیجی اس کا ویٹ ہوتا ہے جو کمرشل سائز کا سلنڈر ہے اس کا پانچ کیجی ویٹ ہوتا ہے اور زیادہ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اس میں سے گیس نظر بھی آتی ہے جیسے جیسے گیس ختم ہوتی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہی گیس ختم ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ اس کو ریفیل کروا سکتے ہیں اس کی حصوصیت یہ بھی ہے کہ تھنڈے علاقوں میں گیس جو ہے وہ فریز نہیں ہوتی جبکہ سٹیل سلنڈر میں گیس فریز ہو جاتی ہے آگے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس سلنڈر کا ٹیسٹنگ پروسس کیا ہے آپ کو آپ دیکھیں گے کہ ٹیسٹنگ میں یہ سلنڈر آگ لگنے کے باوجود بھی جباکہ نہیں کرتا یہ سعودی ڈیفینس فورس ہے جن کو بریفنگ دی جارہی ہے اور یہ سب اس ٹیسٹنگ پروسس کو دیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہو رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ سلنڈر کو آگ لگنے کے باوجود بھی یہ سلنڈر نہیں پھٹا ٹیسٹنگ پروس 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 آپ کو بتاؤں گا کہ اس پر کتنی کوش آ رہی ہے